ہیلو پرنٹس میں ہوں پرحلات پریہار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل سانگز لائک می دوستوں آج بات کرتے ہیں کچھ اپنی اور کچھ آپ کی دوستوں کیا آپ نے کبھی ریال لائف میں کسی مہان ابھی نیتہ گائک یا سنگیتکار یا کسی کلاکار کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے نہ دیکھا ہو اگر دیکھا ہے تو مجھے اسی ویڈیو کی نیچے کمینٹ کر کے بتائیں کہاں اور کیسے دیکھا ہے اور کس کو دیکھا ہے اور کیسا لگتا ہے جب آپ کسی اپنے پسندیدہ کلاکار کو دیکھتے ہیں اور ان کو ملتے ہیں تو کیسا لگتا ہے اب بات کرتے ہیں میری تو دوستو میں نے بہت سے کلاکاروں کو دیکھا ہے جیسے مرہوم دلیب کمار صاحب جانی واکر شبانہ آزمی شرمیلہ ٹیگور آپ جانتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے پرانے سمیں کے پرسید فلمی ستارے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے سنگیتکار روین جین جی کو گائک ہریوم شرن جی کو ان کی پتنی نندنی شرن جی کو اور میں نے دیکھا ہے اے ہری ہرن جو کی گزل گائک بھی ہیں اور آج کل بہت کچھ گاتے ہیں کلاسیکل اور دوسری چیزیں اور لیکھی کا ڈاکٹر اچلا ناغل کو بھی میں نے دیکھا ہے جنہوں نے بہت سے فلموں کے لیے لکھا ہے شاید اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ ایکزیکلی مجھے یاد نہیں تو یہ سب کلاکاروں کو میں نے دیکھا ہے اور دوستو جب ہم اپنے پسندیتہ لوگوں سے ملتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ یادیں جو ہے وقت وقت پر ہمیں خوشی دیتی ہے اور جینے کی ارجہ دیتی ہے اور اس لیے میں یہ ساری باتیں آج آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھنا مطلب ہم یادوں میں بس جاتے ہیں وہ لوگ اور وہ گھٹنائیں اور ہمیں سمجھ سمجھ پر جب وہ یاد آتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اب شروع کرتے ہیں کہاں کب اور کیسے تو دوستو دلیب کمار دلیب صاحب اور جانی واکر کو میں نے اپنے ہی قصبے پاتہ کھیڑا کوئلہ نگری میں دیکھا تھا بچپن میں جب میں چھوٹا چھوٹی ککچھا میں پڑھتا تھا اور یہ مدی پردیس راج کے بیتل جلے میں ہی ہمارا پاتہ کھیڑا آتا ہے وہاں پر وہ دونوں کانگریس پارٹی کا پرچار چناؤ پرچار کرنے کے لیے آئے تھے اور مجھے یاد ہے جانی واکر وہاں سیٹی بجا بجا کر اپنی کامیڈی والی حرکتیں کر رہے تھے اور لوگوں کو انجوائے لوگوں کو آنند پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور دلیب صاحب نے کہا تھا دوستو آپ لوگوں نے ہمیں فلمی پردے پر بہت بار دیکھا ہوگا پر آج ہم ساکچھات آپ کے سامنے روگروہ ہیں اس طرح سے اور بہت سی باتیں انہوں نے کی ہوگی اور کی تھی اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئے تھے اسی طرح سے شبانہ آجمی اور شرمنہ ٹائگور کو میں نے بھوپال میں چناؤ پرچار کے دوران دیکھا تھا بدھوارہ اور پیر گیٹ ایریے میں بھوپال سٹی کے دونوں ہی بھوپال پر یہ کہہ کے اپنے دعویداری ٹھوک رہی تھی کہ وہ بھوپال کی بہو ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں شرمنہ ٹائگور اور شبانہ آجمی کس طرح سے بھوپال کی بہو ہیں جاوید اکتر کے ناتے اور نوہ پٹوتی کے ناتے تو اور ہاں دوستوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھنا بھی کوئی دیکھنا ہے بھائی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان سب کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ جیسے کلاس میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بہت دور دور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں اور اس سمیں میری عمر قریب قریب انیس بیس ورش رہی ہوگی میں ہائر سیکنڈری سکول پاس ہو کر کے اور وہاں گیا تھا بھوپال میں اور اسی سمیں لگ بگ انیس سو چھاسی کی بات ہے یہ میں نے سنگیت کار روین جینگو جی کو کا ایک پورا پروگرام سنا تھا اور انہیں دیکھا تھا بھوپال کے ہی پیر گیٹ چھتر میں یہ پرانا باجار کا ایریا ہے وہاں پر جو ہے اس سمیں میری خواہ سے سندرلال پٹواجی مراجی کے مکہ منطری تھے اور انہوں نے کوئی کارکم وہاں کروایا ہوا تھا جس میں سنگیت کار روین جینگو جو ہے آئے تھے اور ان کا ہی وہ کارکم تھا اس کے بعد دوبارہ ناپور میں کالیج پورا کرنے کے بعد جب میں کام کے سلسلے میں انیس سو انکیانبے بیانبے میں بھوپال میں رہا تو روین ربھون میں میں نے مشہور بھجن گائک ہریوم شرن اور ان کی پتنی نندنی شرن جی کو دیکھا تھا ان کا ایک پورا پروگرام میں نے سنا تھا رویندر بھون جو ہے اس رویندر بھون کے کھلے منچ پر باہر ایک منچ ہے وہاں پر میں نے ان کا پورا پروگرام اٹین کیا تھا اور اسی کے آگے پیچھے کی بات ہے جب مشہور لیکھی کا ڈاکٹر آسٹر ناغر کو میں نے رویندر بھون کے انڈور آڈیٹوریم میں دیکھا تھا جہاں پر وہ شاید کسی ناٹک کے گھاٹن کے لیے یا کوئی سمیتی کے اور سے بلائے گئی تھی اور وہاں پر ایلا نامک ایک ناٹک کا منچن ہوا تھا اور بھوپال کی کوئی مشہور گائی کا تھی ان کا نام میں بھول رہا ہوں انہوں نے اپنے پرستوطی اس پروگرام میں دی تھی تو ڈاکٹر آسٹر ناغر کو بہت زیادہ تو میں نہیں جانتا تھا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ نکاح فلم کی شاید انہوں نے سکرپٹ لکھی ہے یا کہانی لکھی ہے پتہ نہیں مجھے ایک چیکٹلی یاد نہیں تو کافی فلموں کو انہوں نے لکھا ہے اور ان سب میں جو خاص بات جو سب سے یادگار اور خوبصورت انبہ رہا وہ تھا اے حریہرن جی کا پروگرام جو کی ہندی بھون بھوپال کے شاملہ ہی اس شیطر میں جو ہندی بھون ہے اس ہندی بھون میں جو ہم نے دیکھا تھا تو اے حریہرن جو نئے نئے گزل گائک اس سمیں بہت اُبھر رہے تھے اور شاید وہ لمحے فلم کا گیت گا چکے تھے اس سمیں تک تو بھوپال کے شاملہ ہیلس اس تھیت ہندی بھون میں ان کا وہ کارکم ہوا تھا اور وہاں پر مشکل سے سو دیڑ سو لوگ رہے ہوں گے زیادہ بھیل بھار نہیں تھی اور ان کے لئے ایک سادہ سا منچ وہاں بنایا گیا تھا مجھے یاد ہے انہوں نے اپنے مست انداز میں گایا تھا ایک گزل گائی تھی ایک گزل میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے اور بہت ساری گزلیں انہوں نے گائی تھی بڑا آنند آیا تھا اس میں اور اسی کارکم میں جب لوگ ان کی خوب تعریف کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجاک میں کہا تھا کہ بھائی ایسا مت کہنا کہ کیا گایا یار من بھر گیا کیونکہ ایسے میں تو آپ دوبارہ مجھے بلائیں گے ہی نہیں تو اگلی بار بلانے کی گنجائس رکھیے مطلب اتنا زیادہ سنتست نہ ہو جائیں کہ اگلی بار بلائیں ہی نہیں تو ایسا انہوں نے مجاک میں کہا تھا بڑی ہی یادگار شام تھی وہ اور میں نے ایک کارکم بیتل کے ہی ایک یوہ سنگیتکار امیش ترکسوار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا تھا جو اس سمیں بھارت بھون کے لئے کام کر رہے تھے اور آج کل تو وہ اپنی پتنی وینش ترکسوار جی کے ساتھ مل کر کے سنگیت میں کے چھتر میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو دوستوں اس طرح سے کچھ جو کلاکاروں کو میں نے دیکھا کچھ ان کے ساتھ کچھ حسین یادیں جو میری ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو شیئر کی اور چونکہ میں کوئی بڑا کلاکار تو ہوں نہیں جو ان کے ساتھ منچ ساجہ کرتا لیکن یہ یادیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور جیون میں ہم کو آنند پردان کرتی ہے سمیں سمیں پر ہمیں ارجہ دیتی ہے جینے کی اچھا بنائے رکھتی ہے ایسا ہی کوئی اگر آپ کا بھی خوبصورت سا انبہ ہو یا آپ نے کسی کلاکار کو دیکھا ہو یا کسی کلاکار سے بڑے کلاکار سے ملے ہوں تو آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور اس آپ سب کے پیار اور اس نئے کے لئے دھنیواد اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریے اور شیئر کریے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھینکیو تھینکیو بری مچ